بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بالٹی میں چھوٹی سی بالٹی میں کتنا اچھا پیاز گروہ ہوا ہے یہ ثابت پیاز ہے جو ہم بزار سے پیاز لاتے ہیں تو وہ باز اکادو پیاز گلنے کے قریب ہوتا ہے یا ان کا سائد چھوٹا ہوتا ہے تو ہم نے ان پیاز کو چھوٹے پیاز کو دوستو اس بالٹی میں لگا دیا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گروہ تو ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو دکھاؤں کوئی دو فٹ کے اوپر جو ہے نا اس کی جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھوک تو اس کی بھوک کا سائز جو ہے نا دو فٹ کے قریب ہو گیا ہے تو ایک یہاں پہ سائز بڑا ہونے کی وجہ سے یہ جو اس کا پتہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے دوستو پیاز کو آپ دو طرح گروہ کر سکتے ہو ایک آپ اس کی پنیری لگاتے ہو جب اس کی سیڈنگ کرتے ہو تو آپ اس کو بعد میں کھیت میں ٹرانسفر کرتے ہو یہ جو پیاز ہے یہ پیاز ویسے تو سیڈ تیار کرنے کے لئے ہم لگاتے ہیں جب ہم ثابت پیاز لگاتے ہیں تو یہاں پہ ٹاپ پہ ایک پھول سا نکلتا ہے وائٹ کلر کا تو اس میں سیڈ بنتے ہیں یہ اس طرح لگایا ہوا پیاز ہم سیڈ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں تو جب وہ سیڈ تیار ہو جاتا ہے تو ہم ان کو مفوظ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلے سال اس کی پنیری تیار کرتے ہیں وہ پنیری سے تیار شدہ پیاز ہوتا ہے وہ ہم سالن کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنی ہنڈی بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی پیاز کو ہم نے یہاں پہ گروہ کیا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں آپ اس سے سیڈ بھی تیار کر سکتے ہو آپ اس سبز پیاز کو دوستو ہنڈی میں بھی استعمال کر سکتے ہو تو بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے تو آپ بھی اگائیے اس کو ہو گیا ہے تقریباً ایک ماہ اگائے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں پودوں کا سائی جیسے ہم ایک پودہ اکھار لیتے ہیں یہاں سے پیاز کا تو اس کی جگہ ایک نیا پیاز جو ہیں لگا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹے والا ہے یہاں سے ہم نے دو پودے نکالے تھے یہاں سے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کی جگہ ہم نے دوبارہ پیاز لگا دیا جو اس کی گروہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ پودے جو نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو اس سائیڈ پہ بھی دکھاؤں تو یہاں پہ بھی دوستو تین چار پودے ہم نے نکال دیا تھے تین چار پودے یہاں پہ نئے لگا دیا ہیں اور آپ ان کی گروہت بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ پیاز ایسی ہوتی ہے آپ اس کو دھوپ میں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں ایک سائیڈ کو جھکا پڑا ہے یہ سائی میں پڑا تھا سائی میں پڑا ہونے کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ روشنی تلاش کرتے ہیں روشنی کی تلاش میں اپنے سائیڈ جو ہے سورج کی طرف کر لیتے ہیں تاکہ انہیں روشنی مل سکے تو اس لیے ان پودوں کو جو نا آپ دھوپ میں رکھ دیں لیکن ہم نے دھوپ میں اس لیے نہیں رکھا تھا کیونکہ پچھلے دنوں بہت گرمی پڑ رہی تھی جب یہ دھوپ پڑتی ہے تو یہ سائیڈ والی اس کی پلاسٹک ہوتا ہے یہ گرم ہو جاتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے اس کی جڑے متاثر ہوتی ہیں اس لیے ہم نے سائی میں رکھا اچانک جو ہے نا پہلے چار پانچ دن سے موسم جو ہے نا یک سر تبدیل ہو گیا ہے یا موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے دوستو تو آپ جو اپنا کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے تو اب ہمیں جو پودے ہمارے سائے میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو آپ اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیں اس سے پودوں کی گروت جو ہے نا اچھی رہے گی اور اچھے جو ہے سائز ان کا آئے گا اور ان کا جو نا لینٹھ بھی بڑھے گی یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے اس کی ہائٹ ہے پودے کی دوستو پیاز ایسی ویجی ٹیبل ہے جس کی پہلے پنیڑی تیار کی جاتی ہے ہر وہ سبزی جس کے سیڈ جو ہے نا چھوٹے ہوتے ہیں بریق ہوتے ہیں ان کی پہلے سیڈ لنگ کی جاتی ہے پنیڑی تیار کرتے ہیں اور جب پودے کوئی پندرہ سے بیس دن کے ہو جائیں تو پودوں کے سائز کے حساب سے تو آپ اس کو دوسرے گملے میں یا دوسرے خیت میں ٹراسفر کرتے ہو یہ جو پیاز کی فصل ہوتی ہے دوستو کوئی تین ماہ چار ماہ لیتی ہے گروہ ہونے سے پنیڑی لگانے سے ہار ویسٹ کرنے تک بہت ہی منافع بخش فصل ہے تو آپ اس کو ضرور لگائیے پچاس آر سے تو یہ کم ہوتا ہی نہیں اس کا ریٹ آج کل پھر دوبارہ اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے ایک سو بیس رپے کلو مل رہا ہے اچھے والا پیاز وہ جو نیلے والا پیاز ہوتا ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہے وہ آپ کو نوی رپے یا سو رپے کے قریب مل جائے گا لیکن وہ دوستو ہانڈی میں گلتا نہیں ہے تو اس لیے دیسی پیاز ہی لگائیں اپنے گھر کے استعمال کے لیے تو اس سے آپ کو بہتر ریزلٹ ملیں گے دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے جناب کے پاس پہنچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ